موسیقی السلام علیکم ویلکم تو سینجی ٹیکنیکس میں ہوں آپ کا ٹیچر عاطف اور امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو جی حاضر ہیں اپنے فرسٹ لیکچر اینڈ پار ٹو کے ساتھ اسی کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں تو جی اس کنٹرولر کی جب بات کرتے ہیں تو یہ آپ کی LCD ہے دسپلی یونٹ ہے آپ کا جس کے اوپر آپ اپنے ایکسز کی ڈریکشنز کو دیکھ سکتے ہیں اور پرگرام نمبر وغیرہ مطلب سارا کچھ جس پہ آپ دیٹیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی یہاں پر آپ کو جو کچھ الفیٹیک اور نومریکل کیز نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ اس کے فنکشنز بھی ہیں جس کو ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ریسٹ کا بٹن ہے اس کے بعد یہ پیج اپ اینڈ ڈاؤن کا بٹن آ جاتا ہے اگزمپل میں نے اس کو دیکھیں کہ پریس کیا تو یہ نیکسٹ پیج کھلتا جا رہا ہے آپ کے سامنے اس لیے سے یہ پیج ڈاؤن کا بٹن ہے اس کو بھی ہم پریس کرتے ہیں تو ون بائی ون ہمارے سامنے کچھ چیزیں آتی رہتی ہیں اچھا اس کے بعد یہ آپ کا ایرو کا بٹن ہے کہ آپ نے اگر ایڈٹنگ کرنی ہے اپنی پروگرام کی لائن میں اگزمپل ہم یہاں سے کوئی پروگرام بسکس کرتے ہیں یہ میں نے پی آر جی پروگرام میں نے اوپن کر لیا اور میں اگر ایڈٹ اب دیکھیں کہ میں اگر اوپر جانا چاہوں لیفٹ یا رائٹ میں آپ جانا چاہیں تو آپ کا کرسر جو ہے وہ موفننگ کرتا تو آپ نے جب ایڈٹ موڈ میں جائیں گے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کا کرسر ہے یہ آپ ڈاؤن آپ لیفٹ رائٹ وغیرہ مومنگ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی جو ہے یہاں سے آپ اپنی ویلیو کو چینج کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کا یہ پیج آ جاتا ہے کہ جب آپ پیج یہ آپ کا پرگرام کا جو ہے وہ فرنٹ پیج ہے اس کو آپ پر دوسرا پیج دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد تیسرا پیج دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا لنٹھی آپ کا پرگرام ہے تو یہ پیج آپ کلک کرتے جائیں گے آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل پرگرام یہاں پر شو کرتا جائے گا کلیر ہو گیا جی اس کے بعد یہ پوزیشن کا بٹن ہے کہ ہم اس کو پریس کریں گے تو یہاں پر وہ آپ کی ایکسس کی پوزیشن بتائے گا کہ آپ کا ایکس ایکسس بھی ہوم ریفرنس مطلب زیرو پوائنٹ زیرو پہ کھڑا ہے اور زی ایکسس بھی زیرو پوائنٹ زیرو بھی کھڑا ہے اگزمپل ہم اس کو آگے بھی لے آتے ہیں مینول میں جب آپ نے دیکھیں کہ ابھی میں اس کو موف کرتا ہوں تو زی ایکسس آپ کا نہ پوزیٹیف میں نہ نیگٹیف میں مومنٹ ہو رہا ہے اسی طریقے سے ایکسس کی بھی کوئی مومنٹ نہیں ہو رہے جب میں مینول موڈ میں جاؤں گا یا ایم پی جی کے موڈ میں جاؤں گا یاد رہے کہ جب آپ ایم پی جی کے موڈ میں جاتے ہیں تو آپ یہ جو ہینڈ ویل ہے یہ یوز کر سکتے ہوں لیکن جب آپ مینول موڈ میں جاتے ہیں تو پھر آپ یہ زی ایکسس مطلب آپ جس بٹن پہ ایکسس پہ کلک کریں گے وہ ایکسس موف ہوگا اب دیکھیں کہ اگزمپل میں نے زی ایکسس کی مومنٹ کرنی تھی زیرو سے اس کو پریس کرنے لگوں دیکھئے گا یہاں پر بھی مومنٹ ہوتی ہے اور اس پوائنٹ پہ بھی اس کا مطلب یہ جو آپ کا لونگیچوڈلی ڈائریکشن ہے اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ یہ جو آپ کا ایکسس ہے یہ آپ کا زی ایکسس ہے کلیر ہو گئے کہ دیکھیں زی ایکسس نیگٹیو میں جا رہا ہے یہ زی ایکسس پوزیٹیو میں جا رہا ہے اب ایکس ایکسس جو ہے آپ کا دیفنیٹلی یہ ورٹیکل ایکسس کے اکورڈنگ ہی ہے تو میں اب ایکسس کو اگر مائنس کرتا ہوں تو دیکھیں کہ ایکس ایکسس آپ کا اس ریکے سے موف کرتا ہے تو یہ پوزیٹیو ڈائریکشن میں یہ آپ کا نیگٹیو ڈائریکشن میں اس کا مطلب کہ یہ ڈائریکشن آپ کی جو ہے یہ زی ایکسس کے الانگ ہے اور یہ والی جو ورٹیکلی آپ کی ایکسس کی ڈائریکشن ہے یہ آپ کی ایکس ایکسس کے a long ہے clear ہو گیا تو مہمز ایکس کو بھی میں یہاں یہ کچھ پوائنٹس ہیں یہاں پر میں لیا اور یہ کچھ ویلیو زی ایکسس کی یہاں پر میں نے موف کر لیا اس کو manual mode میں جا کے clear ہو گیا کہ جو ایکسس کو آپ نے لے کر آنا ہے جہاں پر بھی آپ اس کو اس لی کے سے movement کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی position بتا رہا ہے کہ position میں آپ کا ایکسس ایکسس جو ہے وہ اس کی ویلیو یہ ہے اور جو زی ایکسسس ہے وہ اس پوائنٹ پر سٹل ہے کلیر ہو گیا تو اس کے بعد یہ آپ کا پروگرام کا فنکشن ہے کہ پروگرام کا جب بٹن آپ پریس کرتے ہیں تو یہاں پر پروگرام کا آپ کو بتا رہا ہے کہ ریسنٹلی جو ون نمبر پروگرام ہے وہ یہاں پر جو کسی نے رن کیا ہوگا وہ ڈسپلی پر آ جائے گا ریسنٹلی کلیر ہو گیا ویسے آپ چاہیں اس کے ڈائریکٹری میں سے کوئی بھی پروگرام اوپن کر سکتے ہیں لیکن جو ریسنٹلی پروگرام رن کیا ہوگا وہ یہاں پر ڈسپلی پر شو آف ہونا شروع ہو جائے گا تو کلیر ہو گیا جی اسی طریقے سے یہ آپ کا آف سٹ ہے آف سٹ کی کمانڈ آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں آف سٹ کیا ہے یہ آف سٹ پہ جب ہم جائیں گے تو پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس بتاؤں کروں گا اس پہ کہ آف سٹ کیا چیز ہوتی ہے اچھا جی اس کے بعد یہ الارم ہے اور یہ سیٹ ہے پیرامیٹر ڈائیگنوز یہ بسکلی آپریٹر کا تو کام نہیں ہوتا آپریٹر کا کام جو ہے وہ آف سٹ تک محدود ہے باقی یہ سارے کیز یوز کر سکتا ہے سوائے یہ تین چار بٹنز کے ڈائیگنوز پیرامیٹر سیٹنگ ہے یہ اس کے بائی ڈیفارٹ سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ اس کا منفیکشور ہوتا ہے وہ ساری جو ہے وہ سیٹنگز کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ ان کا بٹن ہے کہ آپ نے کوئی بھی کمانڈ لکھ نہیں ہو تو ان کر سکتے ہیں اس کو آؤٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں ڈل کر سکتے ہیں تو یہ سارے بٹن کو ہم انشاءاللہ باری باری جیب اپلائی کر کے دیکھیں گے اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں کہ پوزیشن کی کہ یہ دیکھیں کہ پوزیشن جب آپ نے بٹن پیس کیا تو آپ کو ایکس ایکسیز اور زی ایکسیز کی position یہاں پر واضح بتا رہا ہے کہ ایکس ایکسیز آپ کا اس point پہ ہے اور زی ایکسیز point پہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو position ہے position کے اندر کتنے pages ہیں تو page ہمارے پاس یہ ہے اب page ہے اور down page تو اگر میں اس کو اب page کا button press کرتا ہوں یا down page کا button press کرتا ہوں تو بات ایک ہی ہے تو دیکھیں کہ position کا جب میں نے button press کیا تو اس کا پہلا page ہے کہ آپ کو ایکس اور زی کی یہاں پر ویلیو بتا رہا ہے کہ آپ کا x اور z کی سپائنٹ پیچ کو میں اگر ڈھان والے پیچ کو اگین پریس کرتا ہوں تو ویلیو آپ کی دیکھیں کہ سیم ہے جو آپ کی x ایکسز کی ویلیو تھی وہ آپ u ایکسز کی ویلیو ہے جو آپ کی z ایکسز کی ویلیو تھی وہ w ایکسز کی ویلیو ہے تو میں نے اپنی تھیوری کی لیکچر میں بتایا تھا کہ x ایکسز اور z ایکسز یہ ایبسلوٹ موڈ میں جب آپ نے پروگرام کرنا ہو تو آپ یوز کرتے ہیں اور u ایکسز و و ایکسز یہ انکریمنٹل موڈ میں آپ یوز کرتے ہیں کلیر ہو گیا جو آپ کا u ایکسز ہوتا ہے وہ along x ایکسز کے ہی یوز ہوتا ہے اور جو آپ کا z ایکسز ہوتا ہے incremental موڈ میں وہ آپ کا along z ایکسز ہی یوز ہو گا جو آپ کا و ایکسز ہوتا ہے کلیر ہو گیا اگین اس کو پریس کریں اسی وجہ سے căہوں نے جو x ایکسز کی ویلیو تھی یہ دیکھیں وہ بھی ایسے ہی ہے اور z ایکسز کی جو ویلیو تھی وہ بھی سیم ہے اور یہاں پر UX کی ویلیو بھی سیم ہے اور WX کی ویلیو بھی سیم ہے یہ آپ کا Absolute Mode ہے اور یہ آپ کا Incremental یا Relative Mode بھی بولتے ہیں وہ Mode آجاتا ہے آپ کا Clear ہو گیا تو اس Mode میں Value بتاتا ہے اور یہ آپ کا Relative Mode میں Value بتا رہا ہے کہ آپ کے Access کس Point پہ کس Value پہ کھڑے ہیں Again جب میں اس کو Press کروں گا تو یہاں پر ایک Page Open ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کی Relative یا اس کو آپ Incremental Mode بھی کہہ سکتے ہیں اور X-axis یا Z-axis یہ آپ کا Absolute Mode میں ہے اور یہ آپ کی Machine کی Condition بتاتا ہے کہ Machine Actual آپ نے Home Reference سے کتنا Travel کیا ہے اس نے کس Point پہ کھڑی ہے تو یہ اس کو Integrated Page بھی آپ کہہ سکتے ہیں Again جی یہ آپ کے پاس ایک Page کھلتا ہے جس کے اندر آپ کی Relative Mode میں جتنی مومنٹ ہوتی ہے X-axis ساتھ ساتھ کرتا جائے گا جب Program Run ہوتا ہے اور یہ آپ کی Z-axis یا Incremental Mode میں جو آپ Programming کرتے ہیں اس کا X-axis جو ہے وہ ساتھ ساتھ مومنٹ وہ نظر آتی رہتی ہے اور یہاں پر آپ کا جو Program چلتا رہتا ہے اور جو Line چلتی رہتی ہے مطلب Program Run ہوتا ہے وہ کرسر اس کے اوپر ہی مطلب کے رہتا ہے تو یہاں پر بسکلی اس مومنٹ میں آپ Program بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی Line آپ کی جو ہے وہ Run ہو رہی ہے اور مشین کیا پرفارم کر رہی ہے اور کتنا X-axis میں مومنٹ ہوتا ہے کتنا Z-axis میں ہوتا ہے اور کتنا جو ہے آپ کی Incremental والے X-axis میں مومنٹ ہوتا ہے وہ تینوں Conditions آپ یہاں پر ایک Retirement دیکھ سکتے ہیں جب آپ Auto Mode میں ہو اور Program آپ کا Run ہوگا مومنٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کو Again Press کرتا ہوں تو دیکھیں آپ اس کا Front Page ہی آجاتا ہے اس کا مطلب کہ یہ جو ہے آپ کا Position کے اندر تین Page ہی ہیں ایک یہ والا آپ کا One Page Absolute Mode والا دوسرا Page Incremental یا Relative Page کا اور تیسرا جو ہے یہ آپ کا اس میں چاروں آپ کی Positionز آجاتی ہیں مشین کی بھی incremental کی بھی اور اس کی ایکچول بھی تیسے چوتھا جو آپ کا پیج ہے یہ Integrated Page آجاتا ہے آپ کا جس میں آپ incremental موڈ میں بھی اپنے ایکسز دیکھ سکتے ہیں Absolute Mode میں بھی اور جو Program یہاں پر ایکچول میں چل رہا ہے Run ہو رہا ہے تو آپ نے جب Program کا Button Press کرتے ہیں تو آپ کے Program کا جو Main Page ہے وہ Open ہو جاتا ہے کہ ایک نمبر آپ کا جو Program ہے وہ اس ٹیم Display پہ ہے جو recently آپ نے چلایا ہے اور یہاں پر وہ آپ کو بتائے گا کہ Tool Number 8 جو ہے اس ٹیم وہ Working Condition پہ موجود ہے تو یہ 8 نمبر ہے یہ دیکھیں گے آپ کے یہ یہاں پر Working Position میں موجود ہیں یہاں پر اچھا اس recently جو 600 آپ نے چلائے ہوں گے یا اس Program میں use کیوں گے تو وہ یہاں پر آپ کو بتا دے گا ویسے mostly یہاں پر actual میں مشین پر ہمیشہ Tool Number تو وہ بتاتا ہے کہ یہ اس ٹائم جو ہے وہ Position پہ ہے لیکن جو سپینڈل کی سپیڈ ہے وہ Zero ہی بتاتا ہے جب تک آپ اس کو مینویلی ایک بار رنننگ کر لیتے ہیں خیر اس کے بعد جی یہ Program کا پیج تھا اس میں اگر پریس کرتے ہیں یہ والے پیج کو تو یہ اس کا دوسرا پیج آ جاتا ہے اچھا یہ تیسرا پیج آ جاتا ہے اب آپ ہیں کیونکہ ایڈٹ موڈ میں اس وجہ سے یہ جس اس کو پیج ہی بتا رہا ہے کہ Program کا کون سا اگر آپ کسی اور موڈ میں چلے جاتے ہیں ایم ڈی ای موڈ میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو اس کے وہ پیجز بتانا شروع کر دے گا پروگرام کے پیج نہیں پروگرام کے اس فنکشن میں کتنے آگے پیجز ہیں وہ بتانا شروع کر دے گا ایم پروگرام میں آپ نے جو پروگرام پریس کیا تو اس کا جو فرسٹ پیج تھا اس نے وہ بتا دیا آپ کو جس کے اندر فل پروگرام کی لیندھ ہے وہ شروع ہو رہی ہے اس کے بعد اس کو اگین پریس کریں گے تو یہ آپ کا آ جاتا ہے ایم ڈی آئی موڈ ایم ڈی آئی مطلب مینول ڈیٹا انپوٹ تو یہ پیجز کا اوپن ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی مینول ڈیٹا انپوٹ کر سکتے ہیں اگزیمپل میں یہاں پر کمانڈ یوز کرتا ہوں ہوں ایم کی اگزیمپل آپ چاہتے ہیں کہ ایم takiej میں یوز کرتا ہوں تو میں ایم کو پریس کروں گا یہ ایم یہاں پر لکھا گیا اس کے بعد 0&3 تو یہ ایم 03 لکھا گیا میں اس کو انپوٹ کروں گا اس کے بعد میں دیوں گا اس کو ارپی ایم اگزیمپل ارپی ایم میں دیتا ہوں 1000 تو S 1000 Input اور یہ سائیکل سٹارٹ کا بٹن جب میں پریس کروں گا تو یہ دیکھئے گا کہ clockwise condition میں آپ کی rotation شروع ہو چکی ہے اور پیم گھومنا شروع ہو گیا ہے ایک ہزار آر پیم کے ساتھ clear ہو گیا اب میں نے ایک زیمپل اس کو روکنا ہے تو میں اس کو روکوں گا اس کی روکنے کی کمان ہے M05 اگر یہاں پر لکھوں گا M05 Input Execute تو یہ دیکھیں کہ آپ spindle روک سکتے ہیں اسی طریقے سے میں یہاں پر reverse direction میں بھی spindle کو گمال سکتا ہوں کوئی بھی speed دیکھے چلیں ایک زیمپل میں اور یہاں پر M08 for current کو on کرنے کے لیے code use کرتے ہیں M08 میں نے کمانڈ دی اس کے بعد Input and cycle start دیکھیں گا کہ آپ coolant جہاں سے آنا شروع ہو گیا ہے اب میں نے جب اس کو روکنا ہے تو M08 بھی دے سکتا ہوں M089 sorry دوں گا Input کریں گے اور پھر یہ coolant آپ کا روک جائے گا اچھا یہ جو بٹن ہوتا ہے research کا ہے کہ آپ نے اگر اس کو روکنا ہے تو میں جس یہاں پر M09 جو کہ اس کی command ہے coolant روکنے کی coolant off کی تو وہ میں نہیں بھی دیتا اگر جس میں یہاں سے research کا button پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا کہ جو coolant ہے یہ off ہو جائے گا تیر ہو گیا اسی طریقے سے میں اگر spindle کو یہاں سے چلاتا ہوں M0 چلیں four direction میں چلاتا ہوں Input کیا اس کے بعد speed میں نے اگزیمپل 1000 دے دی یا 100 دے دی اس کے بعد میں اس کو چلاتا ہوں reverse direction میں پہ دے کے گھومنا شروع ہو گیا اب میں M05 نہیں دیتا جس میں یہاں سے research کا button پریس کروں گا تو یہ stop ہو جائے گا آپ کا جو function ہے کوئی بھی ہو رہا clear ہو گیا تو research کا ہمیں یہ ایک advantage ہے اس controller میں تو اس کے بعد یہ ہمارا تھا MDI mode کا page again میں اس کو پریس کروں گا آپ یاد رکھئے گا کہ program کا جو function ہے وہ discuss ہو رہا ہے تو یہاں پر جی میں نے جب اس کو gain press کیا تو یہ آپ کے program کی sorry controller کی یا machine کی directory کھل گئی ہے کہ اس میں کون کون سے program number save ہے example 0001 367 1006 4 پھر اس کے بعد 5 یہ آپ کے program save ہے تو ہم کوئی بھی program یہاں سے open کر سکتے ہیں تو یہ directory ہے program کی یا memory ہے وہ بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کا یہ یہ program name جو ہے نا وہ save ہے اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے اتنی space آپ کے پاس خالی ہے اس کے اندر مزید ہو اور memory میں program کو record کر سکتے ہیں save کر سکتے ہیں its main کے program کے آپ کے 3 pages ہیں 1 2 and 3 one جو ہے آپ کا وہ یہ page آجاتا ہے program کا دوسرا آپ کا page آجاتا ہے ڈی آئی موڈ کا تیسرا اس میں جو page function ہے اس کا وہ آجاتا ہے آپ کی directory کا کہ اس میں machine کی جو directory ہے کون کون سے program save ہے clear ہو گئے یہاں تک اس کے بعد جی دیکھئے گا کہ اب یہ آپ کا program number 1 on ہے مطلب open ہے اگر میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو ایک number program open ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ جی میں اس کے اندر جو program ہے اگر میں اس کی بات کروں directory کی تو program number 3 open کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ یہاں پر جاؤں گا میں ابھی دیکھیں کہ اس کے اندر میں کچھ editing نہیں کر سکتا میں جب تک edit mode میں نہ جاؤں میں edit mode میں گیا اب میں یہاں پر کچھ لکھ سکتا ہوں example O یہ لکھا گیا O O 0003 تھا O 03 جس میں نے یہاں پر لکھا اور یہ جو اس کا button ہے key down کا اس کو میں پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھئے گا کہ program number 3 open ہو چکا ہے clear ہو گیا تو اسی طریقے سے جو ہے program number 3 آپ کا open ہو چکا ہے program number 3 کے جو ہے وہ یہ page ہے مطلب اس کے دو یا تین page میں یہ program complete ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے mdii mode میں again گئے اب دیکھتے ہیں کہ next ہمارے پاس sponsor program ہے next ہمارے پاس جو program ہے وہ ہے 6 number تو ہم یہاں پر چاہے 6 number بھی open کر سکتے ہیں میں آپ open کر دکھاتا ہوں جسے یہ ہوگا کہ آپ کی revision ہو جائے گی کہ دیکھیں پہلے جو ہے وہ اس کو input کرنا ہے یا یہ key down کا button پریس کریں تو یہ program number 6 open ہو گیا ہے clear ہو گیا تو یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے program number 6 کا جی تو یہاں تک clear ہو گیا آپ کو اب example آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اس پہ جو ہے وہ چھے number program جو ہے وہ delete کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ edit mode میں ہی رہنا ہے اور zero six اس program کا number لکھنا ہے یا وہ memory میں ہے یا وہ display پہ ایک بات یاد لکھئے گا لکھئے گا complete اور پھر یہاں سے اگر ہم delete کریں گے تو یہ program delete ہو جائے گا اگر میں اس کو delete کا button پیس کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے delete کر دیا تو یہ program delete ہو گیا اب یہ program آپ کی directory تھی وہاں سے delete ہو چکا ہے دیکھیں میں program open کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 number program اس میں نہیں رہا clear ہو گیا اب اس کے بعد سیکنس میں program ہو گا وہ آپ display پہ آج جائے گا اب چاہتے ہیں کہ آپ 6 number program بنائیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تو program میں گئے وہاں پہ ہم نے جا کے 6 لکھا اور یہ program number بن گیا اس کے بعد یہاں پر آپ کچھ بھی کرتے ہیں اس کو آپ end of lock کرتے جائیں وہ اس کے نیچے آجائے گا کچھ بھی آپ نے لکھنا ہو تو اس کے نیچے آتا رہے گا تو یہ آپ کا program بن گیا لیکن change ہو گیا جو آپ نے لکھنا جاتا ہے clear ہو گیا second یہ کہ جو آپ نے program delete کرنا ہو تو آپ اس program کا edit mode میں جائیں گے اس program کا number لکھیں گے complete اور دل کا button پرس کریں گے تو آپ کے display سے کیا directory سے بھی remove ہو جائے گا جب آپ نے program نیا create کرنا تو آپ نے کیا کرنا موڈ میں جاتے ہیں پہلا figure اور پھر اس program کا number لکھیں گے چار یا پانچ digits کے اندر اور پھر end of block لگائیں گے تو وہ آپ کا ایک نیا program بننا شروع ہو جاتا ہے تو جی آج کے اس lecture کے part 2 میں ہم نے اپنا یہ mcu controller جو ہے اس کو complete اور کو ہم نے کس طریقے سے write کرنا ہے اور پھر جو ہے اس کو ہم نے کس طرح سٹاک سائز لگانا ہے کیا کرنا ہے اور پھر run کس طریقے سے کرنا ہے سو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو اس lecture کی بھی بہت ہی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی تو میرے اس چینل رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ